اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ چورانوے مارڈل کا ہانڈا ہے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں یہ چورانوے کا ہے نا تو اس میں بہت سارے پرابلم ہیں ایک سائیڈ پہ کریک بھی ہے آپ کو چیک کرواتا ہوں دوسرا اس کے سٹاڈ وہ سامنے والا سٹاڈ لگا ہوا ہے یہ تو یہ اوور سائز کا سٹاڈ ہے یہاں پہ بھی سٹاڈ لگا ہوا تھا اور اس کی یہ چوڑی بھی لوز ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا گیر سسٹم پی ٹی او کا بلکل نہیں تھا پی ٹی او کا گیر اسی جگہ پہ ہوتا ہے لیور راد نا تو یہ راد کی جگہ پہ نا لکڑی کا گھٹکہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ لکڑی کا گھٹکہ ہے اور گیر والے لیور کی جگہ پہ نا یہ لگایا ہوا تھا کیونکہ گیر نہیں تھا نا تو باقی یہ بیرنگ سائز ہیں یہ دونوں سائز دھیلے ہیں بہت زیادہ دھیلے ہیں اور یہ دھیلے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے دیکھ لیں تو گرار نیچے ہانڈے میں لگتے رہے ہیں سائز جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی یہ کم لگا ہے وہ بہت زیادہ لگا ہے اس نے بہت زیادہ کٹا ہے پھر ہانڈا کمزور ہو جاتا ہے نیچے والی سائز پہ یہ ہے کریک ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے یہ دیکھ لیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اس جگہ تک ہے یہ ٹوٹا بہت پہلے سے ہے اب اس یہ نہیں ٹوٹا ہے سمجھو کہ یہ تین چار سال پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ یہ کلر دیکھ لیں رنگ کا یہ کلر دیکھ لیں یہ اور ہے یہ اور ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ آئل نکلا ہے ان پر ریت وغیرہ لگی ہے تو یہ رنگ ٹھیک ہے یہ رنگ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ رنگ بلکل ختم ہے سمجھو چینج ہو چکا ہے لیکن اس جگہ پہ چینج نہیں ہوا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے سے کریک ہے تو اگر یہ بنوائیں وہ چوڑی لگائیں پھر یہ بیرنگ کے سائز ہیں یہ بہت مشکل ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی بوش وغیرہ لگایا جائے تو پھر اس کی لائن آؤٹ ہو سکتی ہے ٹائر کی پھر سمجھو کہ ایکسل کی لائن ٹیڑی ہوگی تو پھر ٹائر کو بھی الٹا کھائے گا ریم کو ہی ٹیڑا کرے گا پرابلم بن جائیں گے اور نیچے سے ہی کمزور ہے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کے اکثر لوگ بیرنگ چینج نہیں کرتے ہیں بیرنگ بھیلے چلتے رہتے ہیں تو پھر پرابلم آتے ہیں گرہ ٹیڑا ہوتا ہے نیچے لگتا ہے سائیڈ پہ یہاں پہ لگتا ہے تو بہت سارے پرابلم آتے ہیں جب ٹریکٹر کھلتے ہیں کوئی پرابلم آ جائے تو اکثر ان کے کیبن نہیں اتارے جاتے ہیں وہیں پہ کیبن کے پیچھے جیک لگا کے اس کو تھوڑا سا اونچہ کر کے تو اکثر اس سنجھو پلیٹ کو کھولنے کے لیے یہاں پہ جیک کی فوڈیشن ہوتی ہے پلیٹ ہوتی ہے جیک کی اس کو کھولنا ہی ضروری ہوتا ہے جب مین پلیٹ کو اتارتے ہیں تو پھر یہ پلیٹ کو کھول لیتے ہیں جب پھر لگاتے ہیں اور اوپر ہوتا ہے کیبن کی وجہ سے یہ قابل پورے پورے ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پلیٹ ہلتی ہے اور ہلنے کے ساتھ یہ قابل لوز ہوتے ہیں ورنہ جتنا دل کرے اس پہ ظلم کریں قابل فول ٹائٹ ہیں تو کبھی یہ لوز نہیں ہوتے ہیں ٹوٹتے ہی نہیں ہیں کچھ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن کمپنی کے بہت زیادہ قابلے ٹائٹ ہوتے ہیں پہلی مرتبہ کھولیں بہت ٹائٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خوشک ہوتے ہیں جب دوبارہ کھلتے ہیں نا اس چوڑی میں آئل چلا جاتا ہے قابلے کیوں پر آئل لگ جاتا ہے آئل کے ساتھ پھر قابلہ کچھ عرصے کے بعد کھل جاتا ہے آٹومیٹک دھیلا ہوتا ہے قابلہ خوشک ہے نا چوڑی خوشک ہے بلکل اس میں آئل کاربن وغیرہ نہیں ہے فول سے ٹائٹ کیا ہے تو بلکل کبھی گرانٹی ہے کہ یہ قابلے نہیں کھلتے ہیں چوڑی لوز نہیں ہوتی ہے نیچے ڈاول ہے بہت اچھے والی ڈاول ہوتی ہے اور اکثر اوپر پلیٹ ہلتی رہتی ہے اور ہلنے کے ساتھ یہ پرابلم آ جاتے ہیں اب اس کو چینج کرنا ضروری ہے اور اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے مہنگا اس میں بلاک ہوتا ہے ہاؤزنگ مہنگی ہوتی ہے وہ دو ایٹم جو ہے نا بہت مہنگی ہیں اور ہانڈا اتنا مہنگا نہیں ہے کیونکہ ہانڈے ٹوٹتے نہیں ہیں اکثر اسی وجہ سے چینج ہوتے ہیں یہ 195 کیجی کا وزن ہے اس کا سب کا 195 کا ہے جو پرونہ مارڈل ہے اس کا تھوڑا سا وزن زیادہ ہوتا ہے مزید ہی چیک کر لیں گے تو اب اس کو چینج کرنا ضروری ہے تقریباً 25, 30, 35 ہزار یہ دے کر وہ ہمیں ملے گا اوریجنل بلکل چوڑی میں اوریجنل سائز میں کہیں پر بنا ہویا بنا ہوا نہیں ہوگا تو وہ مل جاتے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں لیکن جو ہاؤزنگ ہے بلاک ہے وہ دو ایٹم بہت ہی مہنگے ہیں تو اب اس کے دو بوش نکال لیں گے ایک یہاں پہ بوش ہے بریک کے راڈ کا ایک یہاں پہ بوش ہے بلکل ایسے سٹینڈر سائز کے ہوتے ہیں ڈھیلے ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ہمیں کام دے جاتے ہیں نا یہ بوش ہی نکال لیں گے یہ سٹاڈی نکال لیں گے یہ ڈاولیں نکال لیں ہیں دو ڈاولیں وہ ہیں وہ نکال لیں گے نکل آتی ہیں نا دو ڈاولیں یہاں پر ہیں یہ بھی نکال لیں گے نیچے بوش ہیں وہ بھی نکال لیں گے تاکہ یہ جو ایٹم نکالتے ہیں نا پھر بعد میں ہمیں یہ بہت کام آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پی ٹی او کا راڈ ہوتا ہے یہ بوش جو ہے ڈھیلہ نہیں ہوتا ہے یہ جو بریک کی راد ہیں یہ آئل کے اندر ہوتے ہیں یہ بھی ڈھیلے نہیں ہوتے ہیں دیکھ کے بوش ہوتے ہیں اور فکس سائز کے ہوتے ہیں پھر وہ بہت ساری جگہ پہ لگ جاتے ہیں یعنی کلچ کا ہوزنگ میں بوش ہوتا ہے یہی سائز اس کو لگتا ہے یہاں سے نکالیں اور اس میں ڈال دیں کوئی ٹینشن نہیں ڈھیلے نہیں ہوتا ہے تو ہانڈے کو اب چینج کرنا ضروری ہے اگر چینج نہ کریں ٹریکٹر کا کوئی مزہ نہیں بنے گا خطرے ہی رہے گا کیونکہ نیچے سے دیکھ لیں نا بہت سارا کھایا ہوا ہے خلا ہے نیچے کاٹا ہے ہانڈے کو ٹوٹا ہوا بھی ہے اور چوڑی کا مسئلہ ہی ہے بیرنگ کی سائز کا مسئلہ ہی ہے بہت سارے پرابلم ہیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیز ہو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ